ہنٹوڑے سامنے میں دعوت دینے والا ہاں جس طرح انسان دنیا تو جائے سارے آمال منقطع ہو جندے نے سوائے تن آمال دے جنہ وچوں ایک صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد ہیں ویسے تو قریہ قریہ بستی بستی شہر شہر گلی گلی ہر مسجد اسی فیصد مسجد اہل حدیث دیندر اگر میں ایک کمات مزائقہ نہیں ہوئے گا کہ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ دا صدقہ جاریہ جاریہ اسی فیصد علماء حضرت یزدانی صاحب دی نکل کر دینے کاپی کر دینے انہیں دے خطبات پڑھ دینے یہ بھی انہیں دا صدقہ جاریہ ہے ہنٹوڑے سامنے انہیں دے حقیقی سگے فرزند ارجمنت قائد یوت فورس پنجاب حضرت حافظ انام الرحمان یزدانی صاحب نارے دی گونج اندر مائے کتے ہونا چانگے انشاءاللہ نارے تکبیر آواز نہیں آئی جنہیں یزدانی صاحب نے عقیدت رکھ دے ہو حضرت یزدانی صاحب دی عقیدت دی آواز آنی چاہیے دیئے نارے تکبیر عجبی آواز نہیں آئی نارے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شہداء اہل حدیث خدمات حضرت علامہ یزدانی خدمات حضرت علامہ احسان لئی زہیر خدمات علماء اہل حدیث سیبزادہ حافظ انام الرحمان صاحب یزدانی خدمات حضرت علامہ یزدانی چلو اسلام علیکم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودائین الاللہ بیزنہی وصراجم منیرا تیری پرواز کے دلوہو کلم تک پہنچا تیری پرواز کے دلوہو کلم تک پہنچا اور میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا حضراتِ گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے آج کی اس بزن کو بزرگوار برادر حضرت مولانا عطا الرحمن آمیر حافظہ اللہ تعالی نے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کے لیے انعقاد پذیر کیا ہے مجھ سے قبل علماءِ کتاب و سنت اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں اور میرے بعد مناظرِ اسلام برادرِ عزیز حضرت مولانا حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی اپنے ارشادات تفکرات معروضات اور خیالات سے آپ کو مستفید کریں گے حضرات میں سوچ یہ رہا تھا کہ آج کی اس بزن میں آقا علیہ السلام کی ولادت بیان کروں یا رزاد آپ کی امانت بیان کروں یا عدالت سخاوت بیان کروں یا شرافت غرص یہ کہ آپ کی سیرتِ مقدسہ کے لا تعداد پہلووں میں سے کس پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں مجھ سے تو ہو نہ سکے پیکرِ دل بر کا بیان یہ الگ بات ہے دیتا رہوں اظہار قطول حضرات وہ حسدیِ عظیم جسے خود خالی کے عرض و سمانے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عظیم فرمایا ہو وہ ذات جسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی خیتاب سے نوازہ ہو وہ ذات جسے یا ایوحَلْ مُزْزَمِّل کہکے بھلایا ہو وہ حسدیِ عظیم جسے خود خالی کے عرض و سمانے یا ایوحَلْ مُتَّصِّر کہکے بھلایا ہو وہ ذات جس کی تعریف میں وَنَّجْمِدَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ مَمَا قَوَا وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّيُّهَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ہر شخص غلطی کر سکتا ہے ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے اگر نہیں غلطی کر سکتے تو محمد الرسول اللہ نہیں کر سکتے حضرات وہ حسدیِ عظیم جن کی گواہی جبرائیل علیہ السلام نے یوں وَبِحِهِ اگر مُحِبُ vaccinated هُوَا مَا خَلِیًّ اگر مُحَي بَمِرّ بِاعُخُ هُمَا حَلِمْ بِالسّgال جبرگ وزار جن کی عظمت میں حضرت حسان نے اپنی محبت کا اظہاری ہو گیا فرمایا وَاحْسَنَ مِنْ كَلَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِ وَاجْمَلَ مِنْ كَلَمْتَ لِلِنْ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبِن کَانَّكَ كَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤ حضرات وہ حسی عظیم جن کے بارے میں رب العالمین نے اعلان فرمایا وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى حضرات وہ حسی عظیم جن کے بارے میں رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اے میرے محبوب پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا جس ازان میں میرا نام بلند ہوگا اے میرے محبوب پیغمبر وہاں آپ کا بھی نام بلند ہوگا جس دعا میں میرا ذکر آئے گا وہاں آپ کا بھی ذکر آئے گا اے میرے محبوب پیغمبر جس ازان میں تیرا نام نہیں وہ ازان نہیں جس دعا میں تیرا نام نہیں وہ دعا قبول نہیں کروں گا جس نماز میں تیرا ذکر نہیں وہ نماز قبول نہیں کروں گا حضرات اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کون حسان کائنات کا سب سے پہلا مدہ ہے رسول حسان اور وہ حسان جن کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر بٹھا کے نات سنا کرتے تھے ستسان نے اپنی محبت کا اظہار یو کیا کہا وَشَكَّا لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُلْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَاذَا مُحَمَّدُ وَزَمَّ الْإِلَاهُ اسم النبیِ الٰہِ اسمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُوَذِّنُ وَشْهَدُ حضرات وہ حسدی عظیم جس کی تعریف میں دشمن برقب اللحسان ہوں ان کے اخلاق و کردار کے تذکرے کا حق کون ادا کر سکتا ہے لَا يُمْكِنُ سَرَاؤُ کَمَا کَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حضرات دنیا جہالت کے سمندر میں غرق تھی راتوں پر کفر کی طریقیوں کے پہرے تھے معمولی باپ پر تلواروں کو خون کا نظرانہ پیش کیا جاتا انسانیت لا قانونیت کے شکنیے میں جھکڑی ہوئی تھی اس کی آہیں آسمان کو چیرتی ہوئی عرشہ الہی تک جا پہنچی آفتابِ ہدایت نمودار ہوا اس کی شعائیں خاک پر پڑی تو وہ کنن بن گئی پتھر پر پڑی تو لالے برخشاں بن گیا زرہ محتاب بن گیا حضرات آفتابِ رسالت کی کیرن ابو بکر پر پڑی تو اس کو صدیقِ اکبر بنا گئی ابنِ افان پر پڑی عثمانِ زنورین بن گئے ابنِ خطاب پر پڑی فروع کے آزم بن گئے حضرات آفتابِ رسالت کی کیرن علی ابنِ ابھی طالب پر پڑی تو حیدرِ کررار خیبرِ شکن بن گئے جاہلات کی صحبت میں آیا تو عالم بن گیا رہزن رہبر بن گئے حضرات بلال آپ کی صحبت میں آیا تو محضنِ مصطفیٰ بن گیا امیرِ معاویہ آپ کی صحبت میں آئے تو قاتبِ وحی بن گئے ستر بچیوں کا قاتل آپ کی صحبت میں آیا تو اللہ کی جنت کا حددار بن گیا حضرات جاہل آپ کی صحبت میں آیا تو عالم بن گیا غرض یہ کہ آپ کی سیرت صورت ذات اور بات ہمارے لئے ایک پارس کا نمونہ ہے آج انسانیت پھر داغ داغ ہے امن و سکون خاکستر ہو چکا آج جہالت للکار رہی ہے باطل بھنکار رہا ہے اور یہ سہر تلو ہو سکتا ہے تو صرف نظامِ مصطفیٰ سے تلو ہو سکتا ہے اور جہالت کی بات تو یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ کا بھکمران یو این نو کے پلیٹ فارم پہ قرآنِ حکیمہ کی آیات کو غلط تلاوت کر رہا خدا کی قسم آج ہم تاریخ کے بکترین دور میں سے گزر رہے حضرات پوری قوم سلاب کی آفت و زد میں لیکن یہ بے خیالت حکمران اپنی آیاتیوں میں مصروف اپنی کرسی کی خاطر ایک دوسرے سے دست و گریوان نظر آ رہے کبھی اس ملک پاکستان میں ختمِ نبوت کے قانون پر نباک حملہ کرنے کی جسارت کی گئی کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں ملعونہ آزیہ کو راہ فرار دی گئی کبھی اس ملک سے نموسِ صحابہ پر تبرہ کرنے والے بے خیالتوں کو رات و رات اس ملک سے بگا دیا گیا اور آج اس ہی کی صورت میں ایک ملعون صحابی اٹھ کے صحابہ پر تبرہ کر رہا اور کچھ نام نحاد اہلِ حدیث اس محفل میں سجے بیٹھے ہوئے اہلِ حدیثوں آؤ اپنے آپ کو متحد کرو اور اسلاف کے منحج کو سمجھو اور یک زبان یک آواز ہو کر ایسے آناسر کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو جب تک سورت جان رہے گا جب تک سورت جان رہے گا لرکار ہے لرکار ہے شیر کی لرکار ہے لرکار ہے لرکار ہے شیر کی لرکار ہے اور انشاءاللہ جب تلک اس ملک پاکستان میں اہلِ حدیث کا ایک بھی فرزن زندہ ہے جب تلک حضرت اللہ مساجد میر کی سپاہی زندہ ہے جب تلک اس ملک پاکستان میں حضرت اللہ مہویستانی شہید کے روحانی فرزن زندہ ہے جب تلک اس ملک پاکستان میں میری یوٹ فورس کا ایک بھی شہین زندہ ہے رب کعبہ کی قسم ایسے گماشتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے ان کو راکتے رہیں گے ان کو ٹوکتے رہیں گے بولو رکو گے اور کیوں کہ ہم نے ہر دور میں تکتی سے رسالت کے لیے وقت کی تیسے ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے اہلِ حدیث و آؤ اپنے کردار و عمل کو سیرتِ مصطفیٰ کی شما سے روشن کرو جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور میرے اقابرین نے اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کر دیا لیکن وقت کے حکمرانوں کے سامنے چکرہ گوارہ نہ کیا امامِ مالک رحمت اللہ علیہ نے طلاق المقرہ لئی سبھی جائزی جیسے سجے عقیدے پر نقابلِ برداش عزیتوں کا برداش کیا یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو خوشک ہو کر کندوں سے لٹک گئے لیکن حکمران کے سامنے چکنا گوارہ نہ کیا اسی طرح امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے القرآن لئی سبھی مخلوق ان جیسے سچے عقیدے پر نقابلِ برداش عزیتوں کا برداش کیا اپنے جسم پر کوڑے پرداش کر لئے اور اسی لسکر کے بے باک اور نڈر سباہی حضرتِ بابا یزدانی شہید نے بھئیہ عنام الرحمان کو قربان کر دیا اپنے جسم پر خنجروں کا پرداش کر لیا یہاں تک کہ ختمِ نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے کیلہ لکسمند سنگھ لہور میں جامع شہادت کو نوش کر لیا لیکن حکمرانوں کے سامنے چکنا گوارہ نہ کیا اور میں یہ شیر کہنے پر مجبور ہوں اولائی کا آبائی فجینی بی بس لہم ازاد جماعتنا یا جریر الجامعو حضرات آج ہم انہیں کے فرسن اس بات کا آزم کرتے ہیں کہ ربِ کعبہ کی قسم جب تک زدہ رہیں گے موں میں زبان رہے گی جسم میں جان رہے گی ایسے گندے یا ناصر کا مقابلہ کرتے رہیں گے بولو ساتھ دوگے ہاتھ بلند کر کے جواب دو ساتھ دوگے خون دل دے کے نکھارے کے رخے بھر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے للکارِ یزدانی شہید فرزدِ یزدانی شہید حضرت مولانا حافظ انام الرحمن یزدانی حافظ اللہ تعالی جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے موسیقی